کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین افراد خرچہ بتا رہا ہوں یعنی میں میری بیگم اور بچے کا تو کوئی ہم پر ہوا ہی نہیں نا اور عراق میں جو بھی ہے تو تین تھانے انہوں نے جلا دیئے ہیں اس طرح فیرنگ ہوئی تین بندے بھی مارے گئے اور میرے خیال میں بائیس کے تیس یا تینتیس زخمی بھی ہیں السلام علیکم توفہی آلی علیہ السلام مدد میں نے جیسے کہ آپ کو کہا تھا کہ میں ویڈیو بناوں گا اور پھر ایک دو دن طبیعت صحیح نہیں رہی اس کی وجہ سے پھر نہیں بنا سکا تو ابھی میں نکلا تھا کوئی چیزیں لینے کے لیے روٹی لینی تھی اور کوئی سبزی بغیرہ لینی تھی میں نے کہا چلیں جو ویڈیو کہی تھی میں نے آپ کو بنا دیتا ہوں تو دو باتیں میں نے کہی تھی ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کل خرچ کتنا ہوا تھا جو ہم گئے ہیں زیارات پہ اور دوسری چیز تھی وہ اس بارے تھی کہ جو ایران کے اندر ابھی مشکل چل رہی ہے وہ کیا ہے اسی کیا وجہات ہیں تو اس بارے بھی میں نے کہا تھوڑے بات کروں گا تو ابھی چلتے ہیں یہاں سامنے دکان ہے کہ روٹی کی جلدی دکان بند ہو جاتی ہے وہ لینے کے بعد پھر میں اس پر بات کرتا ہوں یہ روٹی لے لی ہے یہ سامنے روٹی کی شاپ ہے اور اس طرف ہو گئی ہے بچوں کو چھٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سکول ہے بالکل ساتھ ہی تو یہاں فرس ٹیم بھی کلاسز ہوتی ہیں سیکنڈ ٹیم بھی ہوتی ہیں دو ٹیم سکول ہوتا ہے تو ابھی جاتے ہیں باقی چیزیں لینے کے لیے اچھا پہلی بات یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ ہمارا خرچہ تو پہلے تو یہ ہے کہ کوم سے جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً اس کا بنتا ہے نو سو کلومیٹر کے راؤنڈ آبورٹ بنتا ہے شلمچے بارڈر جو عراق کا ہے یہ بسرہ قریب والا بارڈر بنتا ہے جو بسرہ شہر ہے عراق کا اور ادھر سے خرم شہر ہے بہت ساری موویز بھی بن چکی ہیں ایران عراق کی جنگ کی گئے ہیں اس علاقے میں تو ہم یہاں سے ذریعی بات ہے ہمارے پاس انتظار میں تھے سب تے نام ہوتا ہے یہاں پر جو وہ ہم نے کروایا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں دیئے تھے اور ہم تھے کہ بلانا ہوگا مولا نے تو بلالیں گے پیرا چاندہ کی ہو گیا ہمارا نام بھی آ گیا بغیر پیسوں کے ہم یہاں سے نکل گئے ویزا بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو جیسے ہی ہم وہاں یہاں سے نکلے ہیں تو ہم شام ٹائم نکلے ہیں تقریباً سات بجے قریب تو اگلے دن ہم جو ہے وہ صبح ہوئی چھے ساڑھ چھے بجے قریب ہم وہاں تھے تو ابھی جو خرچے کی عنوان سے ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جاتے ہوئے تقریباً پاکستانی جو روپیز بنتے ہیں اس میں تقریباً سترہ سو روپیز کا ہمارا پٹرول لگا ہے اور اسی طرح واپس پہ بھی سولہ سترہ سو روپے کا پٹرول لگا ہے اور جب پہنچے تو آدھیک ٹینکی تھی بھی سہی گاڑی کی تو جانی پٹرول ہمارا ایرانی کیونکہ سستہ پٹرول ہے تین ہزار تمان ایرانی کا لیٹر بنتا ہے تو پاکستانی اسٹم چلتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تمان ایرانی پہ ہزار روپے تو اس لیے کچھ دیر مشکل نہیں ہوئی پھر وہاں گئے ہیں تجاری باتیں وہاں ٹریبلنگ ہی تھی کیونکہ کھانا تجاری باتیں آپ کو اربعین میں موقفز ہوتے ہیں اور کھانے کا نہیں ہوتی مشکل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ رہیش ہمارے پاس دو جگہ تھی کرولا میں بھی تھی اور یہاں پر رشتدار ہوتے ہیں نجف میں اور جو کرولا تھے وہاں ہمارے دوست ہیں عزیز ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں انہی کی گھر جاتے ہیں ان کا گھر ہے ماشاءاللہ وہ پر والا پوزشن ہمیں دے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسے بھی دعا سلام بہت اچھی ہے ہماری تو ان کے گھر رکے تھے تو راؤنڈ آباؤٹ ہمارا جو خرچہ آیا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک اگر میں تمان میں آپ کو بتاؤں تو تقریبہ ایرانی جو تمان بنتے ہیں وہ تین ملین کے قریب بنتے ہیں شاپنگ میں ساری چیزیں نکال کے جو ٹریولنگ ٹریولنگ گئے یا رستے میں آپ کا تھوڑا بہت کھانا ہے جو واقسی جو ہم نے کھایا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تین افراد خرچہ بتا رہا ہوں یعنی میں میری بیگم بچے کا تو کوئی ہم پر ہوا ہی نہیں اور عراق میں جو ہمارے ہاں ہائیت سے وغیرہ بھی چلتی ہیں تو اس میں بھی ہم چار بندے بٹھائے جاتے ہیں تو وہ تین بٹھاتے ہیں وہ چوتھا بندہ نہیں بٹھاتے تو وہ پھر ہم تین بیٹھتے تھے تو چوتھی سیٹ ویسے خالی ہوتی تھی تو یعنی ہمارے لیے وہ ہو جاتا تھا اور دوسرا یہ کہ ہم یعنی جیسے ہی بارڈر کراس کیا تو ہمیں فوری گاڑی مل گئی تھی بارڈر بھی کوئی مشکل نہیں بنی حالکہ بہت سار لوگوں کو روکا جا رہا تھا اور مشکل بنا رہے تھے لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو بلایا ہو اور وہاں سے اوکے ہوں تو پھر کوئی مشکل نہیں بنتی تو ہمیں جو ہے ہم فوری فور نکل دے گئے ہمیں پندرہ سے بیس میڈ لگے ہوں گے بارڈر کراس کرتے ہوئے تو ہم وہاں پر پھر فوری بیٹھ ہیں تو انہوں نے بارہ دینار لیے ہیں عراقی ہمارے سے بارہ ہزار دینار ایک بندے سے اور نجح پہنچایا ہے پھر وہاں سے دری بات آگے مشی ہے وہاں تو پھر آپ کو پتا ہے دری بات ہے وہاں تو پھر مشکل نہیں ہے کربلا چلے گئے پھر کربلا سے واپس پہ انہوں نے ہمارے ایک بندے سے ساڑھے تین ہزار عراقی دینار لیے اور اسی طرح پچیس دینار انہوں نے فی نفر کے حساب سے کازمین سامرہ کی کٹھی زیارات عطبہ امام علی علیہ السلام والے کرواتے ہیں اس کے یہ فائدہ ہوتا ہے باقی بیس لے رہے تھے لیکن اس کا یہ فائدہ ہے یہ پانچ اوپر لے کے تو آپ کو آخر تک لے جاتے ہیں یعنی مشکل نہیں ہوتی چلنا نہیں پڑتا ورنہ دو دو کلومیٹر پیچھے بھی اتار دیتے ہیں تو آپ جب بھی آئے تو یہ عطبات کی گاڑیاں جاتی ہیں ادھر کربلا سے بھی عطبہ عباسیہ اور عطبہ حسینیہ کی اور ادھر سے عطبہ علیویہ مولا علی علیہ السلام کے حرم کی طرف سے بھی گاڑیاں جاتی ہیں نجب سے بھی تو ہفتے میں دو دن بتا رہے تھے میرے خیال میں کہ جاتی ہیں ایک جاتی ہے میرے خیال میں بدھولے دن اور ایک جاتی ہے میرے خیال میں جو ہے وہ جمعہ واضح دن تو آپ کو ساری زیارات کرا کے تو واپس چھوڑ دیتے ہیں پچیس دینار لیتے ہیں فی نفر کے حساب سے اور پھر اس کے بعد جو تھا وہ ہمارا واپسی کا انہوں نے بیس دینار لیے ایک نفر کے حساب سے تو یہ یعنی ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوا بابا کی کھانے پینا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ وہاں عراقی بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور موکے باہر جگہ لگے ہوتے ہیں اور جو دل آپ کا چاہتا ہے میری اگر آپ ویڈیو سا پہلے والے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا جو مشیقی ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز جس کا آپ کا دل کرے گا وہ ملے گا پیزا آپ کو روست آپ کو حتیٰ کے میک ڈونلز کی چیزیں آپ کو ملیں گی یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں اور لوگ دے رہے ہوتے ہیں لوگ لیتے نہیں ہیں یعنی عراقی دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بس ہمارے اب حمد نہیں ہے اب نہیں کھا سکتیتنا تو باہر کیا بہت اچھا رہا یہ سسٹم ہمارا جو ہم گئے ہیں تو بہت آسانی سے گئے ہیں بہت آسانی سے آئے ہیں گاڑی اپنی تھی پارکنگ میں کھڑی کار دی اور ٹوٹل جو گاڑی کا خرچہ بنتا ہے وہ تقریباً چار لاکھ تمان ایرانی ہمارا بنتا ہے جو پارکنگ کے بھی انہوں نے ہمارے دس دن کے پیسے ہم سے لیے پارکنگ کے اور سارا کچھ مل ملا کے جو ہیں وہ تمان چار لاکھ تمان بنتے ہیں پاکستانی تقریباً وہی آپ کر لیں ساڑھ تین ہزار تین ہزار ساڑھ تین ہزار پیٹرول سمیس ایران کی ابھی تازہ حالات وہ یہ ہوئے ہوئے ہیں ابھی تو کنٹرول ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم وہاں پہ عراق پہ تھے تو پتہ چلا تھا ایک خاتون کی تو کوئی پولیس والے اسے پکڑ کے لے گئے اور اس کو لر گئی جسیم گئی جو بھی ہوا تو اس کی جو ہے نا مشکل وہی بن گئی ہر ٹیک آیا کہ جو بھی ہوا لیکن وہ ہے کہ وہ ہسپیٹل میں جو ہے وہ فوت ہو گئی اس کی وجہ سے پھر پورے ایران میں اتجاز شروع ہو گیا تہران میں اسی طرح باقی شیراز اسفہان کم حتی کے باقی بڑے بڑے آواز باقی بڑے شہروں میں بھی ہو گیا تو جب ہم وہاں سے انٹر ہوئے ہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں میری سیم نہیں چل رہی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو پیکج کیا تو پھر اس کے بعد میں بڑی پریشان رہا جب آواز پہنچوں تو پتہ چلا ہے کہ نہیں یار مسئلہ سیم کا نہیں ہے اوورال نیٹی بند ہوا ہوا ہے تو پھر وہی جب یہاں پہنچے تو معلومات ہوئی ہیں اسی عنوان سے کہ وہ خاتون ہو گئی اس وجہ سے تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ اوورال نیٹ بند کر دی ہے ابھی نیٹ نہیں چلتا جس کی وجہ سے جو ہے نا پریشانی بہت بنی ہوئی ہے وی پی این آن کرنا پڑتا ہے وی پی این آن کر کے بھی رات کو بارہ بجے کے بعد وہ وی پی این چلتا ہے تو دن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے ابھی کل جمعہ میں پھر ایک افسوسنا واقعہ ہو گیا کہ آواز میں جو ہے وہ نہیں آواز میں کہہ رہا ہوں زائدان میں کچھ بارکہ مسئلہ ہوا جو بھی ہے تو تین تھانے انہوں نے جلا دی ہیں اس طرح فیرنگ ہوئی تین بندے بھی مارے گئے اور میرے خیال میں بائیس کے تیئیس یا تینتیس زخمی بھی ہیں تو یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں تو ابھی اسی وجہ سے جو ہے نا ایران میں ایک دفعہ کشکدی پھیلی ابھی جو آربین فانڈیشن انہوں نے بھی کہایا کہ ایک دفعہ بارڈر بھی بند کیا ہوا ہے کیونکہ زائدان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہی میر جاوہ والا تافتان بارڈر وہ سننے میں آیا ہے کہ بند ہے تو ابھی جو ہے سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے کہ نہ فیس بک چال رہی ہے نہ ویٹس ایپ چال رہا ہے نہ اس طرح یوٹیوب چال رہی ہے نہ کچھ اس کی بڑی ٹینشن بنی ہوئی لیکن یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ آن قریب جو ہے وہ کھل جائے گا کیونکہ ابھی بہت سارے معاملات سمٹ گئے ہیں ان کے جو فساد پھیلانے والے تھے افراد ان کو گرفتار کر لیا ہے اور اس طرح جنہوں نے خرابیوں کی ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو پلیٹ فارم ان کے جو بھی جو تھے یعنی گورنمنٹ کے خلاف استعمال ہو رہے تھے ان کو انہوں نے کنٹرول کر لیا پکڑ لیا ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے آزان کا ٹائم ہے تقریبا تو ابھی فوری مسجد بھی پہنچنا ہے تو آج کے ویلوگ یہیں اینڈ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکر حتمن کر دیئے تاکہ جو نئی ویڈیوز آئے وہ فوری آپ تک پہنچ جائے بیلہ کن بھی دبائیے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ کی امان